بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدی دوستو عثمان قادر کو نیوزیلنڈ کے خلاف ٹیس سیریز سے ڈروپ کر کے پاکستانی کرکی ٹیم نے اور پاکستانی منیجمنٹ نے وہ غلطی کر دی ہے جو کہ یہ غلطی پاکستان کو بہت مہنگی پڑ سکتا دوستو اگر عثمان قادر اس وقت نیوزیلنڈ کے خلاف ٹیس سیریز میں کل رہا ہوتا تو انشاءاللہ پوری امید سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ٹیس میچ پاکستان جیت سکتا تھا دوستو عثمان قادر نے نیوزیلنڈ اے کے خلاف کلتے ہوئے پانچ وقتے حاصل کر لی اور یہ تاریخ کی سب سے بہترین گینبازی میں شمار ہوتی ہے دوستو عثمان قادر نے یہ وقتری حاصل کر کے یہ کہا کہ اگر مجھے ٹیس میچ میں کلے کا موقع ملا ہوتا تو انشاءاللہ میں پاکستان کو یہ دونوں ٹیس میچ جسوا سکتا تھا دوستو پاکستان شاہینز برسز نیوزیلنڈ اے کے درمیان میچز جاری ہے جس میں پاکستان کی کیا پاکستان شاہین کی قیادت حیدر ایڈک کر رہے ہیں اور نیوزیلنڈ اے کی قیادت بہت سے جو سینئر نیوزیلنڈ کے کرکٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن عثمان قادر نے یہاں پر ایک بہت بڑا تاریخی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے ایک میچ میں پانچ وقتے حاصل کر لی ہے دوستو یہ ٹی ٹوینٹی میچ ہے اور اس میں عثمان قادر نے وکٹے حاصل کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور ساتھ میں ہماری سیلیکٹروں اور جاہل جو بندے ہیں بیٹے ہیں پی سی بی میں ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ آج ٹیسٹ کرکٹ میچ میں ہوتے تو انشاءاللہ نیوزیلنڈ کے جتنے بھی جو ٹوپ آرڈر اور بیٹس بیٹس منز ہیں ان کو سب کو تنگے کا ناچ نچوا سکتے لیکن پاکستانی سیلیکٹروں نے عثمان قادر کو نہیں کلایا میچ میں اب یہ غلطی کا خمیازہ وہ لوگ بکت رہے ہیں اب تک دوستو عثمان قادر اس سے پہلے بھی جب زیبابے کے خلاف ان کو پہلے میچ میں ہی موقع ملا کلنے کا تو انہوں نے اس موقع کا بہترین فائدہ اٹھایا اور پاکستانی کرکی ٹیم کو بہت بڑے وکٹری کے ساتھ ہم نواز کیا دوستو عثمان قادر نے اس میچ میں بہت بڑے ریکارڈ بنایا اور یہ ریکارڈ بھی بنایا کہ سب سے ینگ کلاڑی کے پاس اتنے بڑے اور زیادہ وکٹری نیلنے کا ریکارڈ بھی ہے دوستو عثمان قادر کے لئے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اگر آپ پاکستانی ٹیم کے تمام فارمیٹس میں عثمان قادر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں لازمی بتا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ